بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایسین کے پیارے دوستو سال دوہزار چوبیس کا پہلا مکمل سورج گرن آٹھ اپریل کو ہوگا جو اگلے بیس سال تک دوبارہ دکھائی نہیں دے گا سال دوہزار چوبیس کا پہلا سورج گرن میکسیکو امریکہ اور کینیڈا میں نظر آئے گا اس وقت چاند سورج کے سامنے آ جائے گا اور زمین کے کچھ حصے میں اندھیرہ چھا جائے گا مکمل سورج گرن چونکہ آٹھ اور نو اپریل کے درمیان ہوگا اس لئے پاکستان میں رات ہونے کے سبب اس کا مشاہدہ نہیں کیا جا سکے گا البتہ مغربی یورپ یونوبی فریقہ ایٹلانٹک سمیت دیگر مقامات پر سورج گرن دکھائی دے گا میکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ سورج گرن کا آغاز پاکستانی وقت کے مطابق رات آٹھ بچ کر بیتالیس منٹ پر ہوگا یارہ بچ کر ستانہ منٹ پر سورج گرن اروج پر ہوگا سورج گرن کا اقتدام رات ایک بچ کر بومنجا منٹ پر ہوگا خیال رہے کہ سال کا دوسرا سورج گرن دو اکٹوبر کو جنوبی امریکہ کے کچھ حصوں میں متوقع ہے جو کہ جزوی ہوگا کیا آپ کو پتا ہے کہ سورج گرن کیا ہے سورج گرن اس وقت ہوتا ہے جب چاند سورج اور زمین کے درمیان ہوتا ہے چاند کا سایہ مکمل طور پر سورج کو چھپا لیتا ہے اور اس دوران دن کے وقت تندھیرہ چھا جاتا ہے گرن کے دوران چاند سورج کی طرف مکمل تاریخ نہیں ہوتا بلکہ سورج کی کچھ روشنی زمین کے ماحول سے گزرتی ہے جس کے باعث چاند سرکی مائل نظر آتا ہے اس دوران پریکمنٹ خواتین کو احتیاط برتنی چاہیے اور ماں اور باپ دونوں کو احتیاط برتنی چاہیے سال دوہزار چوبیس کا پہلا مکمل سورج گرن آٹھ اپریل کو ہوگا جو اگلے بیس سال تک دوبارہ دکھائی نہیں دے گا سال دوہزار چوبیس کا پہلا سورج گرن میکسیکو، امریکہ اور کینیڈا میں نظر آئے گا اس وقت چاند سورج کے سامنے آ جائے گا اور زمین کے کچھ حصے میں اندھیرہ چھا جائے گا مکمل سورج گرن چونکہ آٹھ اور نو اپریل کے درمیان ہوگا اس لئے پاکستان میں رات ہونے کے سبب اس کا مشاہدہ نہیں کیا جا سکے گا البتہ مغربی یورپ یونوبی فریقہ ایٹلانٹک سمیت دیگر مقامات پر سورج گرن دکھائی دے گا میکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ سورج گرن کا آغاز پاکستانی وقتیں مطابق رات آٹھ بچ کر بیتاریس منٹ پر ہوگا یارہ بچ کر ستانہ منٹ پر سورج گرن اروج پر ہوگا سورج گرن کا اقتدام رات ایک بچ کر بومنجا منٹ پر ہوگا خیال رہے کہ سال کا دوسرا سورج گرن دو اکٹوبر کو جنوبی مریکہ کے کچھ عصوں میں مطابق ہے جو کہ جزوی ہوگا کیا آپ کو پتہ ہے کہ سورج گرن کیا ہے سورج گرن اس وقت ہوتا ہے جب چاند سورج اور زمین کے درمیان ہوتا ہے چاند کا سایہ مکمل طور پر سورج کو چھپا لیتا ہے اور اس دوران دن کے وقت تندیرہ چھا جاتا ہے گرن کے دوران چاند سورج کی طرف مکمل تاریخ نہیں ہوتا بلکہ سورج کی کچھ روشنی زمین کے ماحول سے گزرتی ہے جس کے بائیس چاند سور کی مائل نظر آتا ہے اس دوران پلیگرن خواتین کو احتیاط برتنی چاہیے اور ماں اور باپ دونوں کو احتیاط برتنی چاہیے